دوستو اگر آپ بھی ویرات کولی اور ایم ایس دھونی کو بہتر کھلاڑی مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا دوستو شتک لگانے کے باوجود اپنی ٹیم کو آر سی بی کو ہارتا ہوا دیکھنے کے بعد نہ ویرات کولی آج تو پوری طریقے سے ٹوٹ کر بکھر گئے ہیں اور اس کھلاڑی نے دوستو آر سی بی کی ٹیم کے باقی کھلاڑیوں پر ہار کے بعد جو کہا وہ سن کر آپ دنگ بھی رہنے والے ہیں اور بھاوک بھی کیونکہ شاید ویرات کولی اب آر سی بی کا حصہ نہیں رہے دوستو آر سی بی کے پور کپتان ویرات کولی نے شتک لگانے کے باوجود بھی اپنی ٹیم کی گھٹیا پرفارمنس پر کیا کہا ہار کے بعد ان کے بھاوک بیان کا پورا ویڈیو آپ کو دکھانے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سبی کو کیا لگتا ہے کہ آپ ویرات کو آر سی بی کو چھوڑ کر کسی اور ٹیم میں چلے جانا چاہیے یا نہیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا دوستو آئی پیل دوزار چوویس میں سب کچھ بدل رہا ہے جن ٹیموں کو نہیں جیتنا چاہیے تھا وہ آگے بڑھ رہی ہیں لیکن جنہیں جیتنا چاہیے تھا جن کے لیے ویرات کولی جیسے کھلاڑی لڑ رہے ہیں پرفارمن کر رہے ہیں وہ پچھڑتی جا رہی ہیں ایر سی بی کی ٹیم جو اپنے چار میں سے ایک ہی میٹ جیت پائی تھی آج راجستان کا سامنا سوائی مانسنگ سٹیڈیوم یعنی کے ان کے خرمے ہی کر رہی تھی اور اس مائچ میں دوستو راجستان کی ٹیم پہلے گیندبازی چنتی ہے اور پن لے بازی میں ویرات کولی آج مانو راجستان کی ٹیم کا کال اکیلے ہی لکھ دیتے ہیں دوستو ویرات کولی وہ کھلاڑی ہیں جو میدان میں بلہ تھام لے تو جس بھی ٹیم کے لیے کھیل دے تو وقت ان کے ساتھ ہو جائے گا اور آنکھڑے تو کیا ہی کہنے اس کھلاڑی کے اتنی خوبصورت پاری کھیلی کے اپنے کریئر کا آٹھوان ایپیل کا شتک لگائے اور پچھتر سو سے زیادہ رن پورے کیے آٹھ سی بی کے ہی لیے بہتر گیندوں میں بارہ چوکے چار چھکے اور ایک سو تیرہ رن اس کھلاڑی نے اپنی ٹیم کے لیے لگائے ویرات کی باری دیکھ کر واقعی میں ایسا لگا کہ آٹھ سی بی کے ٹروفی جیتنے کا سپنا کوہلی کے لیے شاید اب ممکن ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن دوستو فاپ ڈپلیسز چوالیس پر اور جیسے ویرات آؤٹ ہوئے تو سارا مومنٹم ہی گڑ گوبر کر کے رکھ دیا میکسوال سور آف چوہان اور گرین نے ایک نو پانچ پر آؤٹ ہو گئے یہ کھلاڑی دوستو کچھ نہیں کر پائے جسے کی ٹیم کا سکور 183 پر ہی رہ گیا اور 184 چیز کرتے وقت اپنے گھر میں جیسول کا بلہ بھلے ہی نا چلا ہو لیکن سیمسن 42 میں 70 بنا گئے اور بٹلر تو 80 بنا کر نابات کھڑے تھے حالکہ ریان پر آؤٹ بھلے ہی فیل ہو گئے لیکن اب بھی راجستان کی لمبی بیٹنگ بچی تھی جس کے بعد بٹلر نے باگی کھلاڑیوں کے ساتھ مل کر میچ کو بڑے اچھے سے فنش بھی کیا اور اپنی ٹیم کو جتا کرنگ دیا لیکن دوستو جیس راجستان بہت کچھ ہے لیکن ہار سے تو ویرات کوہلی کا سب کچھ ہی چلا گیا ہے وہ ایک ایسی ٹیم کے لئے پرفارم کر رہے ہیں جو کھیلنا ہی نہیں چاہتی جیتنا ہی نہیں چاہتی اور دوستو اب تو نہ ویرات کوہلی کا بھی گسو چرم سیما پر آ گیا ہے اور انہوں نے جو کہا ہے آر سے بھی چھوڑنے پر وہ آپ کو سننا چاہیے دوستو آپ کو بتا دے کہ ویرات کوہلی نے ہار کے بعد ٹوٹتے ہوئے اپنے بیان میں کہا آج واقعی میں اندر سے بھاوک ہو چکا ہوں آر سے بھی کی ٹیم میرے لئے کبھی ایک ٹیم نہیں رہی بلکہ ایک پریوار رہی ہے اور ایک پریوار کے لئے آپ جی جانے کر کے سب کچھ کر جاتے ہیں میں نے شاید اسی لئے آر سے بھی کبھی پیچھا مل کر دیکھا نہیں محنت کرتے چلے گئے رن بنتے چلے گا اور ہم آگے پڑتے بھی چلے گئے لیکن کبھی وہ جیت کا سکھ مل نہیں پایا لیکن آج جب شتک لگا تو ایک وقت پر لگا تھا کہ راجستان کی ٹیم کے خلاف اب ہم مومنٹم کو کیری فورڈ کر کے اچھا بڑا سکور بنائیں گے وہ بھی نہیں ہو پایا چلیے گندبازی میں ڈیفنڈ کرنا زیادہ مشکل تھا نہیں ایک سو نبے کے ایس پاس ٹارگٹ تھا لیکن گندبازوں کی اتنی گھٹیا پردرشن کو دیکھ کر میں پاس شبد نہیں ہے کچھ بھی کہنے کے لیے مائنگ ڈاغر محمد سراج سب کے سب فیل رہے ہیں یش دیال نے بھی چار آور میں سہتیس سندے دیئے تو گندبازی کو جتنا بھی میں کوہوں وہ اس سے بھی زیادہ بری نکلے گی اور گندبازی ہی سب سے بڑا کاران ہے ہمارے ٹیم کی ہار کا لیکن جب ٹیم میں ایکتا ہی نہیں ہوگی موٹیویشن نہیں ہوگی جیت کی چاہ نہیں ہوگی تو وہ کبھی جیت نہیں سکتی پھر چاہے آپ کتنے ہی شتک دور شتک یا تیرے شتک بھی کیوں نہ بنا دیں وہ ٹیم ہمیشہ ہارے گی لیکن جاتے جاتے آر سی بی کے فین سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگنا چاہوں گا اس ٹیم کا سپورٹ کرنے کے لیے جو انہیں ایک جیت نہیں دے پا رہی آپ ہمیں معاف کر دیجئے گا دوستو ویرات کا بیاننا واقعی میں رولانے والا ہے اور کیا ویرات کولی واقعی میں اب آر سی بی میں ہونا ڈیزرف کرتے ہیں کیونکہ باقی کھلاڑی تو گیو اپ کر چکے ہیں لیکن آپ سبی کا کیا ماننا ہے کیا ویرات کولی کو آر سی بی چھوڑ دینی چاہیے نیچے کمنٹ کر بتائیے گا اور سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو دنے والے